بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو نتارہ پلس پر ویلکم کرتی ہیں آپ ہمارا نیا سیگمٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں شاہین نظم بالے جبریل میں شامل ہے یہ جو میں آپ کے سامنے شیر کی تشریح کرنے جا رہی ہوں یہ شاہین نظم کا شیر نمبر فائیو ہواہیں بیعابان سے ہوتی ہے کاری جمع مرد کی ضربت غازیانہ ہواہیں بیعابان ویرانے کی ہوا جنگل کی ہوا پہاڑوں کی ہوا ہوتی ہے کاری یعنی اس میں کارٹ پیدا ہوتی ہے کس میں کارٹ پیدا ہوتی ہے جمع مرد کی ضربت غازیانہ میں جمع مرد یعنی نوجوان مرد بہادر ضربت غازیانہ غازیوں کی ضرب تو علامہ فرماتے ہیں ایک مسلمان جو کہ غازی ہوتا ہے ضرب لگاتا ہے بہادری کے ساتھ تو اس میں کارٹ کب پیدا ہوتی ہے ہواہیں بیعابان سے یعنی جو بیعابان میں رہنے والا ہیں اور جو شہروں کی تہذیب سے دور ہیں اس کی ضرب میں جو کارٹ ہوتی ہیں شہروں میں رہنے والوں میں وہ کارٹ نہیں ہوتی اسی مفہوم کو علامہ اقبال نے ایک دوسرے شعر میں یوں بیان کیا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ ہے سہرائی یا مرد کوہستانی یعنی جو فطرت کے مقاصد ہیں ان کی نگہ بانی کون کرتا ہے یا بندہ ہے سہرائی یا سہرہ میں رہنے والا یا مرد کوہستانی یا پہاڑوں میں رہنے والا تو وہ دونوں جو کہ ان کی زندگی جفا کشی کی زندگی ہوتی ہیں تو وہ فطرت کے مقاصد کی نگہ بانی زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں تو یہاں بھی علامہ وہی سبق دے رہے ہیں کہ تمہاری جو ضربت غازیانہ ہے غازیوں والی ضرب ہے جوان مردوں والی اس میں کارٹ پیدا ہوگی ہوائے بیعابان سے پہاڑوں کی ہوا سے موسیقی